بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علاللہزین من قبلکم لعلکم تتقود کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شئین زکاة وزکاة الجسد الساو او کما کال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ لزیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم حمد وصلاة کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا اللہزین آمنو کتب علیکم اس سے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب عللہ لزین من قبلکم اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤں متقی ہو جاؤں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤں غناہوں سے بچنے والے بن جاؤں اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤں روزہ ایک پریکٹرس ہے ایک مجاہدہ ہے ایک جد و جہد ہے جد و جہد کس چیز کی اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد سوم کا نبی معنی ہوتا ہے رک جانا حلال رزق سامنے پڑا ہے حلال مشروب سامنے پڑا ہے حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا اللہ کی رضا کے لئے رکنا اس کا نام روزہ ہے سوم کا معنی رکنے کے ہیں پریز کرنے کے ہیں بچنے کے ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے تو رب فرماتے جب جائز چیزیں تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا تو انہیں رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے جائز چیز کے لئے تجھے حکم ہے میں کہوں تو کھائے گا میں کہوں تو نہیں کھائے گا میں نے حکم دے دیا جائز ہے روٹی ہے کھانا ہے گوشت ہے تیری فریج میں پڑا سارا کچھ تو با اختیار ہے موں میں دانت بھی ہیں حضم کرنے کو حازمہ بھی ہے بھوک کی شدت بھی ہے پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا روزہ رکھ لیا اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کہے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا غیبت نہیں چھوڑی برائی نہیں چھوڑی اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہہ کا رکا ہے جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں روزہ رکھ کے دگا کر رہا ہے روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کے کم ماب رہا ہے تول رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے رشوت لے رہا ہے فراد کر رہا ہے حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو دس دے گئے بھی پکا دیں گے وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا جب تو وہ بجائی نہیں لارا مقصد روزہ ہی تو حاصل روزہ کا مقصد یہ ہے کہ تُو پریزگار ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں دو عورتیں آئیں یہ چیزیں کھا لو کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے حضور رکھا ہوا ہے روزہ سہری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا شام تک بھی نہیں کھائیں گی محبوبہ نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو الٹی تو کرو کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے پھوٹیاں بھی نکلی نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی چوگلی نہیں کھائی خموش ہو گئیں گردنے جھوگ گئیں نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں ترابیہ پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلہ ہی نیک ہوں باقی تو محلے میں کوپڑتا ہی نہیں یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا لالکم تتکون روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے کھانے بھی سے رکھا ہے پینے سے بھی رکھا ہے عمل زوجیہ سے بھی رکھا ہے پھر وہ جھوٹ سے بھی رکھیں گیبت سے بھی رکھیں بدنگاہی سے بھی رکھیں حرام خاری سے بھی رکھیں رکھیں ساری چیزوں سے یہ مطلع یہ کہ روزہ کی آلت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکے دار اور ذمہ دار نہیں ہیں کہیں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں گے کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے بڑے بڑے کج کلا صاحب جبہ دستار بڑے بڑے صاحب بصیرت آئیمہ فقہہ علماء زعامہ نقابہ صوفیاء اولیاء غوث کتب عبدال اعتاد کتب الکتاب جانے کون کون آئے علماء آئے مفسرین آئے محددسین آئے گزر گئے ہم تو خاک نشین لوگ ہیں تھوڑا کام کرنے والے تھوڑی صلاحیت رکھنے والے لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں ساتھ دوسرا دوسرا نہیں کرتے ہیں یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلیں کہ شبال سے لے کر شابان تک گانا سنایا جائے گا شابان سے لے کر شبال تک ناج گانا کیا جائے گا شبال سے لے کر شابان تک دھما چوکڑی ہوگی رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گے رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے ایکٹر مذہب سکھائیں گے یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پیلو پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بھٹنا شروع کر دو یہ بانج نہیں یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندہ گانا نہیں نکلے گا پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا یہ کونسا مذہب ہے جو بی بیاں سکھا رہی ہیں یہ کونسا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں میرے رسول پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے ملاد بھی سنے نات بھی سنے مرد کے لیے جائز نہیں مرد کو مرد سکھائے گا عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گا بے شک آپ سے میرے فتوہ دی دیئے کہ چھوٹی سی مرشد میں بیٹھ کے چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی اور وہاں تو اتنے اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ غلط ہیں تو صحیح یہ کیسے ہو گئے سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی دوسری نظر شہفت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو کسی کے لیے عورتوں کے بیٹھ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے لیکن کتہ بالکل نپاک نہیں ہوتا کتے کا تھوک نپاک ہوتا ہے یا کتہ گیلا ہو جائے تو نپاک ہوتا ہے لیکن خنزیر سارا نپاک ہوتا ہے کل نپاک ہے خنزیر نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو پیشاپ میں لتھڑا ہوا ہو گوبر میں لتھڑا ہوا پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر خنزیر ہو اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گمبت کے معاملے میں فتوہ دینے والے یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتوہ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خموش کی ہو گئے رب فرماتا ہے یہودیوں اور عسانیوں کو دوست نہ بلاو یہ تمہارے دوست ہو سکتے یہ تمہارے سجن ہو سکتے جب عرش کا مالی کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں فرماتا ہے تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو یہ رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا کوئی گوئیہ مذہب نہیں سکھائے گا حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے گیارہ بارہ سو سال پہلے وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پریزگاری کا تھا کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو بغیر پڑھ دے کے بغیر ہجاب کے بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے حضرت صاحب بتائیے مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پڑھ دے اور ہجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بسری ہو اور سیکھنے والی رعبیہ بسری ہو تو پھر بھی بغیر پڑھ دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا حضور پھر عالم کون ہوتا ہے فرمایا پڑھو قرآن فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ دھرتا ہے اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ دھرتے ہیں خوف رکھتے ہیں تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے پریز کا وقت ہے تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے میری منت ہے آپ حضرت کوئی شو نہ دیکھے عورت کا تو پڑھدہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا عجیب قسم کے اکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے میری اپیل ہے آپ سے کہ سہری افتاری کے وقت ٹیلی ویزن باندھ رکھیں کیا چیز کھول کے رکھیں یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں اللہ رسول کے طرف توجہ رکھیں وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے چھوڑے گوہنیوں سے دین سکھا جائے گا آپ ہمیں کوئی شکوانے یہ پکی توبہ کریں سویرے آئیں آئیں آ کے دین سکھائیں اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ حضرت فضیل بن عجیز فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا کبھی کبھی چھوپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی حرش ہے غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بیسوں کو چارہ ڈالا اس کے اونٹوں کی خدمت کی میں نے کر دے چکائے فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے آتے بیعت کر کے مرید ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیئے پھر تمہیں اس میں انام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھلاوگے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے تو روزے کا معنی رکنا ہے روزے کا معنی بولیے روزے کا معنی رکنا کس سے جھوٹ سے غیبت سے بدی سے بد نگائی کھانے پینے روزہ کس پہ فرض ہے امیروں پہ کے غریبوں پہ جی کہنے نے میرا تو کامی محنت مزدوری والا میں کیسے روزہ رکھوں میں تو دیاری لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں میں نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے نہیں تھے کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو ایسی میں بیٹھتا ہے تب تو ایسی تھے ہی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے اپنے آت سے کام کرتے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مالِ غنیمت کے اونٹ چڑھنے جاتے تھے تو چراغہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے لینے بھی آتے تھے واپس سارے لوگ اپنے آتوں سے مشکت والے کام کرتے حضرت بلال مزدوری کرتے سلمان فارسی مزدوری کرتے مقداد مزدوری کرتے صحابہ مزدوریاں کرتے روزے رکھتے اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در حسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے مابوبہ دیل نہیں بھرا دیل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے رتا کرے سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہے جذبہ تھا طاقت ہی مت ہی آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی رب بیماری لا دے نا اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائی عطا فرمائے اور دعا کرے اللہ آزمائے سے محفوظ فرمائے آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے کترہ نہیں اترتا خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے آلہ غزائیں پکی ہوئی پڑی ہے عرش کا مالی کہتا ہے متر حلق سے گزرنے نہیں دوں گا قانون بان گیا میں نے دیکھا ہے ڈریپ پہ لوگ زندہ ہیں بوتل لگی بھی ہے گلوکوز کی گزارہ چل رہا آلہ غزائیں پڑی ہیں لاکھوں روپے یا تو جوری میں پڑا ہے مالی کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا نہیں کھانے دیتا ایک شخص یورپ کے علاقے کا میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا وہ کہتا ہے میری کھربوں میں جائداد ہے لیکن میرے مدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا اوہ میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے تیرے دانت چھبانے کے قابل نہ رہے زبان نگلنے کے قابل نہ رہے میدہ تیرا حضم کرنے کے قابل نہ رہے وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چالنا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا ایک مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا تو یا اللہ تُو کیا کرے گا فرمایا سہو متسہو میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سیت عطا فرما دے گا اللہ تندرستیاں دے دے گا شفائیں دے دے گا تم روزے رکھو اللہ تمہیں سبحان اللہ اللہ تمہیں اللہ طاقت دیتا ہی مند دیتا ہے اللہ ہی مند دیتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے کمزور لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دیکھا روزے رکھتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے میں اپنے اببا جی کو کہتا اببا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہنے پتر روزہ کی آنڈا ہے روزہ کنوں کو جانڈا ہے روزہ اپنی جگہ آتے ہوئے مزدوری اپنی جگہ ہوتے اور کئی دفعہ میں انہوں فرمال لگے میں نے یاد سمجھ کوئی نہیں لگ دی پتہ نہیں روزیاں چلے طاقت کی تو دے چھڑ دے نہیں زیادہ کام بھی زیادہ کرید ہے بھائی سو متسخو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت اتا فرما دے جا رب تعالیٰ تجھے یہاں ہوتل کھلے ہوئے ہیں یہاں یہاں عجیب آلات ہیں ہوتل کھلے ہوئے ہیں لوگ بہنے ڈونتے پھرتے ہیں کہتے ہیں کٹلا گیا تھا ذرا تھوڑا سا خون نکل ہے سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا یہ ذرا مجھے تھوڑی دکت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا اوہ خدا کے بندے روزہ تو نعمت ہے اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَئِنِ زَكَاة وَزَكَاةُ الْجَسَدِ السَّعُوم فرمایا ہر شیع کی ذکاة ہوتی ہے وجود کی ذکاة روزہ ہے روزہ رکھو جسم کی ذکاة نکل جائے گی فاقع کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے مسواہ کرنا بھی سنت ہے اور فاقع کرنا بھی مسواہ والی سنت زیادہ اپناتے لو فاقع کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے ایک ساتھ مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے اور ہمارے فقہان نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کیا کیا ایک بولتا زیادہ ہے دوسرا سوتا زیادہ ہے غافل ہو جاتا ہے فاقہ اور حکیم آتیبہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ کھالی رہے نا جی سازمی کا اس کا آفضہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے زیادہ کھانے سے تو خماری چڑتی ہے دماغ ڈونتے پھر نہ روٹی کدھر سے آج اچھی ہے گھر میں نے پکی تو ہٹل چلے جانا کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں اوہ صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے سات آنتوں سے اور فرمایا میرا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اس کے وجود میں کھانے والی ایک آنت ہے کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے نبی پاک مانگ کے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے تو میں حضرت عمر سے ابو بکر سے عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے بھوک زیادہ